بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی ٹھک ٹھاک ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں پینٹ کی چکی جس کے لئے ہمیں چاہیے یہ تین چیزیں جس میں ایک پیالی شکر ہے ایک پیالی پینٹ ہے اور ایک آدھی پیالی ہم نے خش خاش لی ہے ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں ہم سے بنائیں گے پینٹ کی چکی تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک لئے جہاں ہم نے چکی رکھنی ہے وہاں ہم آئل سے تھوڑا سا گریس کر لیں گے ہم نے سلیپ پہ رکھنی تھی ہم نے سلیپ گریس کر لیا ہے اور ایک دیکچی میں ہم نے ایک پیالی چینی ڈال دی ہے اور یہ چینی ڈال کر ہم اس کو خوب اچھی طرح سے پکائیں گے ٹھیک ہے فرینڈز یہ ہماری چینی پک رہی ہے اس میں ہم نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا صرف چینی کو پکانا ہے تو یہ چینی پک رہی ہے تب تک یہ چینی پک رہی ہے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مل سکے اور لائک اینڈ شیئر کریں لائک اینڈ شیئر کریں اور کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی تو یہ دیکھ رہے ہیں ہماری چینی ابھی پک رہی ہے یہ خود بخود میلٹ ہونے لگے گی اور یہ چاشنی کی شکل اختیار کر جائے گی ہمیں اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے تیز آنچ بلکل بھی نہیں کرنی ہے نہیں تو یہ چینی ایک دم سے جلنے لگے گی تو ہلکی آنچ پر ہی اس کو رکھنا ہے چینی ملٹ ہونا شروع ہو رہی ہے اور یہ ملٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے دیکھئے فرینڈ یہ اس طرح سے ہو گیا آپ جو ہے گھبرائیے کا نہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے یہ خودی آہستہ آہستہ سے یہ ملٹ ہونا شروع ہو رہی ہے اور یہ بس آپ کو دیکھتے جائیں یہ چاشنی کی شکل اختیار کر جائے گی اور چمچ اس میں مسلسل اس میں چلانا ہے اور یہ ہماری دیکھ لیں چینی پوری ملٹ ہو گئی ہے ہم نے اس میں ایک چمچ اوائل ڈال دیا ہے آپ اس میں مکھن بھی ڈال سکتے ہیں دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور اوائل بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس اولیبل ہو آپ وہ ہی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہم نے اس طرح سے مسلسل چمچہ چلانا ہے خوب اچھی طریقے سے تب یہ چاشنی پک جائے گی تو ہم اس میں منگخلیاں ایڈ کر دیں گے خش خش ایڈ کر دیں گے اور منگخلی ایڈ کر دیں گے دونوں ہی ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو خوب اچھی طرح سے چلاتے رہیں گے ابھی ہماری یہ چاشنی پک رہی ہے تب یہ پک جائے گی تو ہم اس میں منگخلیاں ایڈ کریں گے فرینز یہ اب ہماری چاشنی پک گئی ہے اب ہم اس میں خش خش ڈال رہے ہیں جو ہم نے پہلے سے دھوکر رکھی ہوئی تھی اور سات کیوی ہو تو آپ سوکھی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم نے یہ سائی خش خش ڈال دی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں منگخلیاں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو خوب اچھی طرح سے چلانا ہے مسلسل اس کو چلاتے رہنا ہے تب تک یہ تھوڑا سا پک جائے گی اچھی طرح سے دیکھ لیجئے اس طرح سے آپ کو چمس چلانا ہے تیزی کے ساتھ جلنے نہیں دینا ہے چولہ اپنا کم رکھنا ہے بہت ہی مزیدار کرنچی یہ چکی تیار ہوگی اگر چمچ پر زیادہ لگ جائے تو چمچ کی مدد سے اس کو جہے اتار لیں اس طرح سے اب یہ تیار ہو رہی ہے بس تھوڑا سا ہم اس کو چلائیں گے اور پھر اس کو ہم نکال لیں گے ایک دو منٹ پکانے کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے اور جہاں گریس کیا ہوا ہے ہم نے وہاں اس کو پھیلا دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو پھیلا دیں گے دیکھ لیجئے اور خوب اچھی طرح سے اس کو صفائی کے ساتھ اس طرح پھیلانے کے بعد ہم اس میں چھولی کی مدد سے کٹ کے نشان لگا لیں گے اور بس اس کو ہوا لگنے دیں گے جب یہ خوش ہو جائے گی تو پھر اس کو ہم یہاں سے اتار لیں گے تو فرینڈز ہماری یہ چکی تیار ہے دیکھ لیجئے گا کتنی مزددار اور کرنچی یہ تیار ہوئی ہے تو ہماری ریسی فکی صاحب سے ضرور بنائیے گا اور کامر سپوکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اللہ حافظ اپنا مسارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا